ہلو اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے اور کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں مجھ سے شیئر کریں بتائیں اور رمضان آنے والے ہیں کیا کیا تیاریاں ہو گئی ہیں اور بس یہاں پر میڈیاں تو روٹین کا ہی کام چل رہا تھا تو میں نے سوچا کچھ باتیں کر لوں اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہ گا تو مجھے آٹا گننا تھا میں ویسے آٹا دو سے تین دن کا گن کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ روز روز تو میں یہ کام نہیں کر سکتی شروع سے ہی ہم امی کے گھر پہ تھے تب بھی ہم ایسے ہی کرتے تھے اور یہ صحیح چل جاتا ہے مجھے ایشو نہیں ہوتا ہے جیسے کم سے کم دو سے تین دن کا تو چل جائے کیونکہ بچوں کے ساتھ آپ یہ روز روز نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے اتنے کام ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہ اس طرح سے کر لیں تو ٹائم بچ جاتا ہے کیونکہ بچوں کا گھر ہوتا ہے تو کب کونسی چیز کی فرمائش آجا آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے تو بہرحال میں آٹا گنتی ہوں تو میں یہ کر دیتی ہوں کہ جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو میں اس میں آئل ڈال دیتی ہوں تو آئل سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آٹا ہے وہ سخت نہیں ہوتا ہے روٹیاں بھی نرم بنتی ہیں اور جو فریج میں رکھنے سے آٹا کالا ہو جاتا ہے یا اوپر جم جاتا ہے تو وہ بلکل بھی نہیں ہوتا اس سے بہت بہتر رہتا ہے تو آپ کر کے دیکھئے کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں بھی پہلے نہیں کرتی تھی پھر میں نے بھی کسی کو دیکھا تو اس سے میں نے بھی کرنا شروع کیا تو واقعی بہت فرق پڑتا ہے اور بس ادھر برطن رول رہے تھے برطن تو آپ دو منٹ چھوڑ دیں اگر ایک وقت کبھی آپ نے ہلکہ کھل گئی چائے کے برطن بھی چھوڑ دی تو لگتا ہے اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ سمجھی نہیں آتا ہے کہاں سے اتنی برکت آ جاتی ہے کچھروں میں اور برطنوں میں خیر میری بہن مجھے ڈاٹتی ہے کہ مت بولا کرو یہ برطن اور کچھرے پہ نہیں بولتے ہیں لیکن خیر ہوتی ہے تو ہوتی ہے اور بس ادھر نارمل سا مجھے چکن کا سالن بنانا تھا تو میں نے کہاں ریسپی شیئر کرتی ہوں کوئی خاص ریسپی نہیں ہے سمپل سی ہے لیکن عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اس طرح سے پیاز جو ہے وہ فرائی کرتی ہیں گرینڈ نہیں کرتی ہیں تو یہ ثابت نہیں رہ جاتی ہے لیکن ہماری نہیں رہتی ہے شروع میں جب میں کوکنگ میں نے سٹارٹ کی تھی تب مجھے بہت ہوتا تھا امی کے گھر میں جب میں تھی اور میں نے میٹرک کے بعد سٹارٹ کر دی تھی کوکنگ جلدی ہی سٹارٹ کری تھی تو شروع میں مجھے ذرا مسئلہ ہوا تھا لیکن عموماً کا شکر ہے نہیں ہوتی ہے پہلے اچھی طرح سے آپ اس کو پیاز کو براؤن کر لیں لائٹ براؤن سا اس کے بعد چکن میں میں لیسن ادرک اور نمک ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور پھر میں اس کو اچھی طرح سے بھون لیتی ہوں جب اس کا پانی سوک جاتا ہے امی ہماری بہت وہ ہوتی تھی کہ نہیں ایسے ہی پکانی ہے اور واقعی اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور میرے بچوں کی اور ہزبنڈ کی فیوریٹ ہی ہے چکن کا سالن بنا دیں تو وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ چاول میرے گھر میں ضرور بنتے ہیں بوائل چاول مجھے روٹی بہت نہیں کھائی جاتی ہے اور بچے بھی اچھے سے کھا لیتے ہیں کبھی کسی کا موڈ ہوتا ہے لیکن ہزبنڈ کو روٹی ہی چاہیے ہوتی ہے تو بس یہ میں اس طرح سے اچھی طرح سے جب اس کا لیسنز رکھا پانی ہے اور یہ اپنا چکن کا جو پانی ہوتا ہے وہ سوک جاتا ہے تو اس میں ہم دہی ڈال دیتے ہیں اور نورمل مسالے صرف گرم مسالہ حلدی اور لال مرچاب ڈال دیں اور بھون کی اور اس کو اس طرح سے میں ریڈی کر لیتی ہوں اچھا ہو جاتا ہے اور سمپل کا سمپل نہ ہوتا ہے لیکن مجھے آج کل گرمیاں سٹارٹ ہو گئیں تو پتہ نہیں سالن کو دیکھ کر کچھ مجھے گھبرہات ہوتی ہے لیکن بچوں کی ورس سے اور ہزبنڈ کی ورس سے بنانا پڑتا ہے کیونکہ راہل کو آفس کے لیے بھی مجھے دینا ہوتا ہے تو میں یہی بنا لیتی ہوں رات میں کھانا تو جیسے ہی میں اس کو چبلہ بند کرتی ہوں تو میں راہل کے لیے میں نکال کے فریز کر دیتی ہوں یہ صبح اٹھ کے آپ نئے طریقے سے پروپر کھانا پکائیں تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے ہاں صبح پھر میں روٹیاں پکا لیتی ہوں اور وہ میں ان کو تازی پیک کر کے دیتی ہوں لیکن سالن میں رات میں یہی ریڈی کر کے اور میں فوراں ہی فریز کر دیتی ہوں مجھے کسی نے بتائے تھا کہ اگر سالن گرم گرم مگر آپ فریز کر دیں اور پھر دوبارہ جب گرم کرتے ہیں تو وہ تازہ رہتا ہے تو واقعی ایسے ہی ہوتا ہے اور بس یہاں پر یہ ریڈی ہو رہا تھا اور سمجھی نہیں آرہا ہوتا ہے روزانہ کا ایک ہے کہ اب کیا پکائیں آج کیا پکائیں تو خیر سیمپل سی سیمپل چیز ہوتی ہے تو بھی بس کھانا پکانے سے تو میرا دل بھر گیا لیکن پکانا ہے کرنا ہے آپ کو میں چکن وغیرہ دھو کر میں فریز کر دیتی ہوں گوشت میں لاکے کیونکہ روزانہ آپ جا نہیں سکتے ہیں تو دہی ہے اور یہ اس طرح کہ میں گوشت لاکے چکن ہے اور مٹن ہے یا بیف ہے جو بھی ہے میں لاکے دھو کے فریز کر دیتی ہوں تھا کہ مجھے روز روز نہ جانا پڑے یا ہزبنڈ کو نہ جانا پڑے ان سب چیزوں سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور لیسن ایدرک میں پیس کے رکھ دیتی ہوں آپ لوگ پتائیے گا شیئر کیجئے گا کہ کس کے گھر میں کس طرح سے چیزیں شیئر کرتے ہیں اور کس طرح سے رکھتے ہیں تو اچھا ہے ایک دوسرے سے ہیلپ مل جاتی ہے اور شام کا ٹائم تھا یہ تو میں نے جلل جللی کوکنگ کر لی تھی ہزبنڈ نہیں آئے تھے بس اب وہ کسی بھی وقت آنے والے تھے تو میں نے کہا جللی سے میں یہ ریڈی کر دوں تاکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہزبنڈ آگئے ہیں تو ہم شام کی چاہے ساتھ پی کے بھی تو ادھر بیٹھ کے گفشپ کریں پھر بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ رات میں بس روٹیاں اور میں چاوال جو ہے وہ ہینڈ ٹائم پر پکاتی ہوں اور ادھر بس میں نے اس کو رکھ دیا تھا دم پہ اور ہزبنڈ آ چکے تھے اور یہ آ کے جب راہیل نماز پڑھتے ہیں تو یہ میری جو چھوٹی والی ہے نا یہ اپنے اببا کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہیں جیسے بھی ہوتی ہیں یا شورٹس پہنی ہوتی ہیں اس میں یہ کھڑی ہو جاتی ہیں اچھا اس طرح سے ان کا روٹین بنتا ہے تو میں منع نہیں کرتی ہوں بچوں کو اس طرح سے اور ادھر یہ میرا سالن ریڈی ہو گیا تھا بھون گیا تھا بس مجھے اس میں اب شوبہ ڈالنا تھا جتنا مجھے پانی رکھنا تو میں اس کو ڈال کے بس اس کو اب میں ریڈی کر دوں گی اور پھر جب یہ بند کروں گی چولا تو میں اس میں دھنیا بہت سارا ہڈی مجھ ڈال دوں گی اور دوسری طرف میں انڈے بوائل کرنے رکھے تھے رائمہ کے لیے اور بس شام کا ٹائم تھا تو ہم نے چائے بنائی اور یہ گوری والی چائے میری ہزبین کی ہے ان کو پسند ہے اور ویسے جو رہا سپرونگ چائے میں پیتی ہوں بس ہم یہ انجوائے کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ولوگ میں ملاقات ہوگی آپ کو بتائیے گا اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ